بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑتا ہے اور میرے سگنیچرز بھی چینج ہو گئے ہیں میں exactly جو میرے سگنیچرز ہیں وہ مجھ سے نہیں کیے جا رہے اور میں جب لکھتا ہوں تو مجھ سے زور لگا کے لکھتے ہوئے پوری طرح لکھا بھی نہیں جاتا مطلب مجھے لڑنا پڑتا ہے لکھتے ہوئے رائٹنگ میں بھی چھوٹی ہو گئی ہے تو یہ باقی میرے ہاتھ میں خوش نہیں ہے اور تو یہ بتائیں یہ کیا ہے اور اس کا کیا علاج ہے اچھا یہ اس کی تو بہت سے وجہات ہو سکتی ہیں اگر آپ کی گرپ خراب ہو جاتی ہے لیکن ہم specifically میں اس پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں یہ condition ہوتی ہے اس کو writers cramp کہتے ہیں writers cramp medically ہم اس کو focal dystonia بھی کہتے ہیں اس کے اندر جو آپ کے pen کی گرپ ہوتی ہے وہ آپ کی خراب ہو جاتی ہے اور جب یہ لکھتے ہیں دیکھیں میں یہ لکھ رہا ہوں نا یہ میں نے اپنے sign کی ہے جیسے مثلا بڑا freely اس کے اندر میں اس کو ایسے زور سے پکڑوں گا اور ایسے میرا ہاتھ کام پے گا اور یہ یوں کروں گا تو sign میرے یعنی یہ فرق ہوگا اوپر والے میں اور نیچے والے میں تو یہ condition جو ہوتی ہے اس کو ہم writers cramp کہتے ہیں اب سواری پیدا ہوتا ہے کہ writer cramp کیوں ہوتا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ زیادہ تر یہ ان لوگوں کو جو stress کا کام کرتے ہیں bankers ہوگئے teachers ہوگئے writers ہوگئے اور bankers کا خاصور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زیادہ تر patients bankers آتے ہیں کیونکہ ان کو ڈکٹ پڑت بھی کرنی پڑتی ہے اور ان کو tension بھی ہوتی ہے stress بھی ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ملا کہ that can lead to writers cramp اب writers cramp کی جو وجوہات ہوتی ہیں چونکہ یہ ایک بقاعدہ condition ہے اور اس کو focal dystonia کہتے ہیں کہ involuntary moments ہوتی ہیں جو ہاتھ میں آ جاتی ہیں pen کو صحیح کیسے پکڑنے دیتی تو اس کی وجہ سے یہ جو condition یہ پیدا ہوتی ہے اب اس میں دوائیوں کا بہت زیادہ رول نہیں ہے جہاں تک writers cramp کو ٹھیک کرنا ہے لیکن ہم اس کے اندر بعض اوقات وہ دوائیاں جن سے anxiety کم ہو وہ ہم دے سکتے ہیں اور اس میں کچھ اتیاطیں ہیں یا کچھ positions ہیں وہ آپ کو بتانی چاہتا ہوں میں مثال کے طور پر اس کے اندر جو pen ہے اس کی grip آپ ٹھیک رکھیں مطلب جتنا آپ یوں ہاتھ کو کریں گے نا اتنی grip آپ کی خراب ہوگی تو ہاتھ کی grip سیدھی رکھیں اچھا اسی طرح اس position میں آپ نہ لکھیں آپ پورے کھلے جو اپنی elbow ہے اس کو پوری آپ جگہ دیں لکھنے کے لیے اسی طرح آپ کا جو pen ہے یہ بہت پتلانی ہونا چاہیے تھوڑا سا موٹا pen اسمال کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ یہ جو anxiety والی چیزیں ہیں ان کو کم کرنے کے لیے آپ تھوڑی بہت exercise کیا کریں جم جا سکتے ہیں walk کر سکتے ہیں breathing exercises آپ کر سکتے ہیں جو آپ کی anxiety کو low کر سکتی ہیں اور کچھ اس کے اندر medicine اب اس کا جو confusion ہے بعض وقت differential diagnosis جو ہے وہ کچھ like بہت سے لوگ Parkinsonism کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کے اندر بھی writing کا problem آتا ہے writing بہت چھوٹی ہو جاتی ہے اسی طرح اور قسم کے dystonias ہیں ان سے بھی اس کا مقاملہ کیا جا سکتا ہے لیکن اسے اگر آپ ان چیزوں کو factors کو control کریں medically cure کوئی نہیں ہے لیکن management ہے اس کی مطلب یہ وہ لوگ ہیں کہ اب دیکھیں سوئی میں دھاگا ڈالنا ہوگا تو وہ ڈال لیں گے کچھ نہیں ہوگا اور جو باریک بینی کے کام بٹن کھولنا بند کرنا بڑا آسان ہوگا لیکن writers crime ہم اس لئے کہتے ہیں کہ صرف writing کرتے ہوئے لکھتے ہوئے یہ problem پیدا ہوتی ہے تو اس لئے i think that answers your question تو یہ چند چیزوں کو خیال رکھیں thank you very much khuda hafiz